اسلام آباد نے کوئٹا کو گھر کا رستہ دکھایا برگر بوائز نہیں ہے وہ انہوں نے سب کو ثابت کر آیا سرفرات کو نکالنا کوئٹا کو راس نہ آیا ایک کے بعد ایک کا نارا تو چلتے میں آیا ساری لائنیں لگیں بھائی کوئٹا کی ٹیم جو پی ایسل سٹارڈ ہونے پر فیوریٹ ترین ٹیموں میں سے ایک تھی لیکن اب پی ایسل ختم ہونے پر وہ اتنے میچز ہارے ہیں اتنے ہارے ہیں پتہ نہیں وہ یہ ایلیمنیٹر میں بھی بڑی مشکل سے پہنچے اور یہاں پہ بھی جو انہوں نے آ کر کھیل دکھایا یار چھوڑو یار سیفی بھائی کی کپتانی تم لوگوں کو راس نہیں آئی تو روسوں نے کیا سمجھا کہ میں جتوا دوں گا اور شین واتسن ان کا کوچ تھا نا کوئٹا جب میچز جیت رہا تھا پی سی بی واروں نے کہا شین واتسن کو کوچ بناتے ہیں پاکستان کا اب وہ ہار گیا مکر نہیں جانا آپ بھی واتسن کو ہی بنانا کوچ آزم خان بھی گھر جا کے مہین خان صاحب کو کہتا دوں گا پابا آپ ابھی بھی اداس پھر رہے ہو حالانکہ آپ کا بیٹا جیت ہے اور آپ کو اپنے بیٹے کی جتنے کی کوئی خوشی نہیں ہے ادھر بھی آپ اداس بیٹھے ہوئے تھے کیوں کیسے باپ ہیں آپ مہین خان اس کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہوں گے بیٹا دیکھو یار روٹی کے علاوہ اور بھی چیزوں پر تھوڑا دماغ لڑاؤ میں ان کا کوچ ہوں یار جن کو تم نے ہرایا میں کیسے وہاں پہ ہس ہوں یار میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں لیکن ان کا بھی تو کوچ ہوں نا یار کیسا بیٹا یار تو اور ویسے اس میچ میں دو دوستوں کی بھی جدائی لگ رہی تھی مجھے پہلے آمر نے اچھی بالنگ کی اماد وسیم ان کی ٹیم کو پڑ گیا کہ تو میری ٹیم کے خلاف اس طرح بالنگ کرے گا دوستی ختم کرنے کی اوقات دکھا دینا دونے اب میں تجھے بتاتا ہوں میں کیسی بالنگ کرنا ہوں وہ ایسی اچھی بالنگ کی اماد وسیم نے کوئٹا کے سارے مین بیٹس میں نہیں لٹا دی اچھا میچ کے دوران ایک مزید کی چیز ہوئی ہو جو بڑی سکرین ہے نا اس پہ کوئی نام جیتے تو اس کا نام لکھا آتا ہے وہ ایک بندے کا نام لکھا ہوا تھا اسغر سالے کمنٹیٹر نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کا نام لیا اسغر سالے وہ اسغر بھائی ابھی کمنٹیٹر کو ڈونڈ رہا ہو گا اکبر میرے ہاتھ میں آجا ہے وہ اسلام آباد والوں نے بیٹنگ کیا اور ایک سو پچھتر کا ٹارگٹ دیا تھا انہوں نے ویسے دس سور میں سو کے لگ بگ رنز بنا لیے تھے کیونکہ بڑا تیز کھیلتے ہیں اسلام آباد والے شذاب خان چھوٹی اننگ کھیلا تیرہ پہ تیز لیکن بہت زبردست کھیلا کپلو نے چھے بولوں پر اٹھار رنز بنائے سب نے تھوڑا تھوڑا حصہ ملائے ایک سو پچھتر کا ٹارگٹ دیا اس پچھ پر بہت ہوتا ہے وہ اور کوئٹہ والوں کے کھانے میں پتہ نہیں کوئی پیٹ خراب والی کو پھکی ملا دی تھی وہ جیسے ہی بیٹنگ پہ آئے سولہ رنز پہ پانچ کھلا ڈیا اٹھ ان کے ایک اگیل حسین آخر پہ بڑا زبردست کھیل رہا تھا اٹھارہ پہ کتیس رنز بنا یہ چھکے شکے لگا رہا تو اس کے ساتھ والے نے بولا کہ جب سارے نہیں چل رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں جل بھاگیاں سے اس کو رانہ اٹھ کر آ دیا لیکن وہ خود تو بہت اچھا کھیل گئے یوسف سینتیز بولوں پر اس نے پچاس بنائے لیکن کیا کھیلتا اسی ففٹی کا پھر کیا فائدہ جب ٹیم جو ہے بلکل ہی بھار ہو جائے بڑا یہ عرام سکون سے اسلام آباد والوں نے انتالیس رنز سے اس میچ کو جیت لیا ہے اور آج ان کا پالا پڑے گا پشاور ظلمی کے ساتھ سو لیٹس سی کیا لگتا ہے آپ کو اسلام آباد کے برگر بوائز چھا جائیں گے یا پشاور کے پتھان جوش میں آ جائیں گے جو بھی رہے ہو کمیٹس میں بتانا ویڈیو صحیح لگے تو لائک کر دینا یوٹیوب چینل شکہ مارکو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو ٹن نگر کے آل پر کلک کر دینا تاکہ کرکے کرکٹ کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں